اور آج ہماری پیٹی سے نکلی ہے جی کیسری یہ کیسری ڈالی جاتی ہے دولت دولن کے اوپر ہمارے گاؤں میں اینیویز ہم تو بھی دولن بنی ہیں اور سب یہ بھی میں سکول سے گھار آئی اور گھار آتی مجھے ملی ہے خوش خبری اور خوش خبری یہ ہے اور جی خوش خبری یہ ہے کہ ماما آج بنا رہی ہے مٹوں والے چاول ییس اور آلو بھی ڈال رہی ہیں اندر اور جی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو حرکت میں بہت زیادہ کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی سبزی بن رہی ہوتی ہے میں اس کا نکلوا رہی ہوتی ہوں اور اگر کوئی روٹی شوٹی یا بریڈ شرائد پڑی ہوتا اس کے ساتھ میں کھاتی ہوں یہ میری بہت گندی حرکت ہے میری ساتھ سمہا نے کہنا چل تو نکل جائے کچن سے ہم نے جی مسالے کھاتی ہوں لٹلی میں اسی ہی کرتی ہوں ہر چیز میں نکرتی کبھی جو کچھ سبزی جس کی کمریٹ بھنائی نہیں ہوئی ہوتی تھوڑھ کچھ ہوتی اور وہ میں نکال کے کھاتی ہوں اور کوئی مجھے لائک روٹی کا پیس مل جائے یا بریڈ مل جائے تو میں تب بھی کھانا لگ جاتی ہوں یہ کچھ عورتوں کو بڑی عادت ہوتی ہے چکھنے چکھنے میں میں کھا لیں تھوڑا سا یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بڑی کوئی سالہ اور سب تھوڑی سی 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 نکالی ہوتی ہیں آپ بتائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں کھانا کھاتے ہوئے یہ بناتے ہوئے یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ماما نے سنگھ کے پاس رکھتی ہوئے یہ جگھ اور اس کے اندر دھو دھوکے چاول اس کا پانی اتار اتار کر رکھا ہوا ہے اور یہاں ماما نے یہ جنجر جنجر اور گائلک کو ماما آپ جو اگائیں گی اور جی ادھر پک رہے ہیں پیارے چاول میری سسٹروں کو بڑے پساند ہیں یہ مٹرو والے چاول اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ جدہ پیٹھی ہوئی ہے یہاں پر ہو گئے ہیں چاول تیار یہ دیکھیں جی کتنے نائس لگ رہے ہیں کچھ لوگوں کے موں میں پانی آ جانے جن لوگوں کو یہ پساند ہیں یہاں پر جی ہے جی رائتہ پڑا ہوا اور اب ہم یہ چاول انجوائے کرنے لگے ہیں آپ جا کے انجوائے کریں میں یہاں پر بنا رہی ہوں چاہے چاہے کا سمیں ہے چھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کے بات ہم کیا کریں گے بتاؤں کہ کل جو ہے میری فرینڈ کی بہن بھائی کی شادی ہے اور اس نے مجھے انوائیٹ کیا ہے اور میں نے ابھی تک کچھ بھی سیلیکٹ نہیں کیا ہوا میں کل کیا پہن رہی ہوں اور اس نے کہہ رہے ہیں درسز نکال کے دیکھ لو کیا سوٹیبل رہے گا تو ایم وری لیزی نہ مانا جا ہوں لیزی نہیں ہوں ہاں ٹھ روٹین ہے کیا کروں کیا کچھ کروں آج بس طرح سے ٹائم ملا ہے فرایڈہ تھا اور آج میں دراما دیکھ رہی اور علیف ڈراما is very good ڈراما سلو ہے بہت زیادہ باتیں سننے والی ہیں سمجھنے والی ہیں آپ سے بہت سے لوگوں نے دیکھ رکھا ہوگا علیف ڈراما تو لیٹ می نوے کمیٹ باکس کسی اس نے دیکھ رکھا ہے کون کو فین ہے میں اس کے بارے میں کافی سنا تھا لیکن جب میں نے فرش ٹیم اس کو سٹارٹ کیا تھا تو مجھے یہ بہت بہت بورنگ لگا تھا بہت سلو لگا تھا تو اب جو ہے میں دوبارہ ری سٹارٹ کیا میں نے کہا نہیں یار میں دیکھتی ہوں مجھے باتیں بہت اچھے لگے ہیں ویری فینومنال سلو سفیز ویس ایس ام وچھنگ یہ ام لوئنگ ایٹ ایویز اب میں ڈالتی ہوں کپوں میں چاہے اور جی ما شاہ اللہ جی ما شاہ اللہ یہ دیکھیں چاہے ہوگئے تو یار اب میں دکھاتی ہوں ما ماما کیا کر رہی ہیں ویوورز میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ ہماری آگئی ہیں دو رزائیاں ٹھیک ہے یہ دو رضائیاں ماما آپ نے ریفل کروائی ہیں دوبارہ بھروائی ہیں اس کے اندر مزید روئی ڈال کے کاؤٹن ڈال کے یہ بڑی بڑی جو نے رضائیاں بنوائی ہیں کیونکہ جی آ رہی ہیں سردیاں اور سردیاں اویسی سردیوں میں جی ہوتی ہیں رضائیاں اور یہ جی ساتھ دو تکیہ ماما نے بنوائی ہیں ایک یہ بنوائی ہے جی نیا یہ دیکھیں یہ بیجی اور یہ دو رضائیاں یہ نیچے والی رضائی میری ہے ماما یہ میری ہے اور اوپر والی ماما کی ابھی اس کا جو کور ہے نا وہ سرچ آؤٹ کرنے والا ہے کیونکہ پچھلے سال کور بنوائی تھا اس ٹائم جو میری رضائی تھی اس کے اوپر جو یہ والا کپڑا ہے نا یہ چینج کروایا ہے تب اس کے اوپر جو یہ والا کپڑا ہے نا یہ تھا زیلورڈ کا تو اس کے اوپر وہ کور ٹکتے ہی نہیں تھا اور اب جو ہے ہم نے یہ کروایا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹکتا ہے کہ نہیں ٹکتا جو پرانے تک ہی ان کا یہ ہشر ہوا با جی چلیں جی چلتے ہیں نئے مشن پر ہمارا نیا مشن ہے آج رضائی کا کور تلاش کرنا اب ہم پیٹی میں سے ڈھونڈ رہے ہیں اپنے کور رضائی کے کور نہیں مل رہے ہمیں یہ بیٹ شیٹیں ہیں ہر چیز ایسے پھینکیو یہ ماما ہوں سواری کر کے رکھانے نا وہ جو ہے مہمان ہم نے یہ کٹے انجیں سوڑ دیتے ہیں اینیویز ابھی ڈھونڈتے ہیں جو کور پر پہ پتا چلتا ہے کور اس کے اوپر پورا آتا ہے ہے نا شاپر پہ دوسری پیٹی میں نہ ہو ماما دوسری پیٹی میں نہ ہو اس نے ہیرہ بادشاہ کا خزانہ ہیرہ ڈائیمنڈ نکر آیا ماما کے پیٹی سے کوئی بادشاہ گزر رہا تھا نا اور ماما پیٹی میں رکھ رہی تھی کب یہ اپنے بستر اور پھر کیا ہوا اس کا ایک ہیرہ گیر گیا اور یہ پیٹی پہ چلا گیا اور آج ہی ہم نے نکال لیا ہے یہ جی ویور ساری رضائی ہیں شضائی ہیں بائیڈ نکال لیا ہے کمبل شمبل پیٹی ہی فل چیکنگ ہو رہی ہے کہ ہمارا کور مل جائے بہا میں ماما کس نے اٹھا لیا ہے ہے نا کس نے اٹھا لیا ہے ہاں یہ ویسے کیا ہے میں نے تو پوچھے نہیں لیٹ می نو اندر کومنٹ باکس یہ کیا ہے یہ جی فینیل کی گولی ہے جو بستر میں رکھتے ہیں کہ سمیل نہ آئے سمیل کیوں لے رہی ہے ماما اس کی یہ نہیں کہنا چاہے ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں کیا لوگ گاؤں میں نا اس طرح کی فینیل کے گولیاں کھا کے نا سوسائیڈ کرتے ہیں خود خشی کرتے ہیں سپری کون سا سپری پیا تھا تم نے کیڑے مار سپری اویس نے ایک دفعہ پیا تھا اس کی اپنی ماما کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اس کی اپنی ماما کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور پھر اس نے غصے میں وہ پی لیا پیا کوئی تھا بس اوپر اوپر لگایا تھا ڈرامے بازی کی تھی اپنی ماما کو ڈرانے کے لیے تاکہ وہ آئندہ اس کو ڈانٹے نا یہ بڑا تیز بندہ ہے سکھوٹ میں سوٹ ہیں یہ سارے خیس پہنچ سٹنے آنا بیڑھ شیٹ تھلے رہ دے میں بدلنی نہیں بیڑھ دی آن جا رہو دے اٹھے آن کو سکھ لیا کوڑا کوڑا سکھ لیا بیگم تمہاری خوش لے گی روز کے گئی تو تنمتھا دی نا اسی سکھتا رہا سردیاں آرہی ہیں اور گرمیاں جا رہی ہیں تو یہ بچارے پنکھے جو ہیں یہ بھی جا رہے ہیں پیٹی میں یہ بہت ضروری چیز ہے بہت ضروری چیز ہے جب ہمارا یو پی ایس بند ہو جاتا ہے تب محمد فین کی یاد آ جاتی ہے یہ پیٹی ہو گئی بند چیزیں ہم اٹھا کے رکھیں گے اب دوسری پیٹی پہ پھر اس پیٹی کو ہم اوپن کریں گے یہ جدے ہاتھوں میں ماشاءاللہ یہ والے کڑھائی والے جو ہوتے ہیں نا ڈالے چاہتے ہیں شاڑے انہوں کے ادھا شاڑے دیزارو شاڑے پیوورز ہے ہماری لوڈو یہ لوڈو میتری پساند ہے نام سارے کھیلتے ہیں پھر سارے بچے کہتے ہیں دادو کو دادو لو جڑ دادو لو جڑ یہ جی دوسری جو ہے نا پیٹی وہ بھی کھل گئی ہے اور یہ جی ہمارے تکی ہیں اور یہاں پہ کپڑے ہی کپڑے ہیں اس میں صرف ہمارے تکی ہیں اور اس کے اندر ایک آگ کمبل پڑا ہے باقی جو ہمارے سارے قیمتی اور فضول چیزیں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں اور اس کے اندر ہمارے باقی جتنے بھی کپڑے ہیں کیونکہ ایسا سٹوریج نہیں ہوتا گاؤں کے اندر یہی سٹوریج ہوتا ہے پیٹی اور یہ پوری پیٹی ہمارے کپڑوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے مطلب سردیوں کے کپڑوں کے ساتھ اور گرمیوں کے کپڑے تو آج کال ہم پہن رہے ہیں تو وہ باہر علماری میں ہیں سائن میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہوتا ہے جی دیزائن کڑائی والے یہ جو سفید چٹے رنگ کے جو یہ ہوتے ہیں نا تکیے یہ جی دارے پہ بڑی مانگ ہوتی ہے یہ چٹے رنگ کے جو ہوتے ہیں تکیے ان کی یہ جہیز میں بیس تکیے دیتے ہیں جی یہ جہیز میں دیے جاتے ہیں جی تکیے یہ میرا بھی جہیز بنے گا تو اس میں بھی یہ وائٹ سفید کل رہتی ہے یہ تکیے ہیں نا پچاس کھیس اور یہ اور اس طرح کی چیزیں مطلب یہ دھیر اور دھیر جہیز دیا جاتا ہے جی اور جی ہمارے جتنے ہمسائش ہمسائے ہیں نا وہ ہم سے یہ مانگ کے لے لے کے جاتے ہیں یہ سفید رنگ کے جو یہ تکیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دارے پر جو جارپائیاں جب خوشی یا غمی جو بھی فنکشن ہو جب دارے پر جارپائیاں رکھی جاتی ہیں تو یہ ساتھ میں جو ہے نا وائٹ کل کے جو پیلوز ہیں وہ رکھے جاتے ہیں اور پھر بڑی وہ کہتے ہیں تھارٹ بارٹ بنتی ہے بیٹی میں سے نکل آیا ہے جی یہ ہمارا شادی کا مہندی کا سامان یہ میری سسٹر کی شادی کا سامان سارا بڑا ہوئے ویری نائس کھولتا ہے نا دھیروں دھیر چیزیں نکل آتی ہیں اور یہ ساری جو ہیں پینٹے شینٹے سارا کچھ نکل آیا ہے سربیوں کا یہ سارا معاملہ ہے اینیویز میری ویوورز آج ہماری پیٹی سے نکلی ہے جی کیسری یہ کیسری ڈالی جاتی ہے دولت دولن کے اوپر ہمارے گاؤں میں اینیویز ہم تو بھی دولن بنی ہیں اینیویز میٹی پاؤ جی مجھے اب یاد ہے کہ میں نے بولنا تھا کہ میٹی پاؤ جی ویسے یہ کلر اچھا لگتا ہے ویسے میرے اوپر ہے نا ڈریس بنانا چاہیے اس کلر میں ویری نائس اینیویز کیونکہ میں بہت پڑاکو بچیوں اور جو جان کی کتابیں ہیں نا ہماری پیٹی کے اندر ہوتی ہیں بورا جو ہے نا یہ بھی کتابوں کا بھرا ہوا ہے جی اس میں میری ساری بکس ہیں یہ والا بورا ہے نا یہ بھی سارا میری بکس کے ساتھ ہی بھرا ہوا ہے ساری بکس اور میرے نوولز نوولز تو خیر جو اچھے چھے نوولز ہیں وہ تو میں نے سامنے لگائے ہمارے ہیں اینیویز میرے جیز میں جائیں گی یہ ساری میں سب جانے لگا ہے پیٹی کے اندر اور آگے سے اس کو تین چار ہیرے مل گئے ہیں دیکھو اس کے اندر تو نہیں یہ جی ہیرے ہیرے مل گئے ہیں دیروں دیر اندر باٹھ کے کھاتے نہ رہے نا پھٹا پھٹ باہر بھی نکل آنا ابھی ٹیسٹ دینا ہے تم نے مجھے جی ویورز مل گیا ہے میری رضائی کا کور یہ دیکھیں جی کتنا کلرفل کور ہے بڑا پیارا کور ہے اب اس کو ہم رضائی کے اوپر چڑھائیں گے پھر اس کی سلوٹیں بھی ساری نکل جائیں گی یہ اس کے اوپر ییلو کلر کی لگی ہوئی ہے جی زپ اب یہ کور ڈالتے ہیں اپنی رضائی پہ پھٹا پھٹا یہ دارے کور ڈالتے ہیں بڑتا توڑنے لگے تھے تم شگر ہے ادھر نہیں مار دیا ادھر لے کے آؤ کتنے خوبصورت ہے ماما یہ ریڈ کلر کی ویسے اس کے اوپر نہ ہی ڈالے ہوئی کور تو اچھا ہے کوئی گندی بچی ہوں ماما میں اچھا بچا ہوں نا اے جی ویورز شہری کی طرح ریڈ ریڈ رضائی یہ جی رضائی کے دوسری سائیڈ ہے اور یہ مجھے بہت پساند آیا لیکن ماما کہنے کیسے اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہاں سے دھاگے نظر آتے ہیں تو اس کے اوپر کور اور لیڈی سلوایا ہوئے ہیں اور اب یہ کور جو اس کے اوپر چڑھائیں گے کدے چودری کھلو چودری یہاں سے ڈالواؤ اس کو گوٹ سے میرے بچے دھونڈ لیا ہوئی کیا گوٹ چوتھے بلے بیٹھی ہوئی تھی تب ہی تو میل نہیں رہی تھی یہ نا میں آپ کو مزے کی بات بتاتی گوٹ سے مجھے یاد آیا ہے ہمارے بچے کھیل رہے تھے تو ساتھ کاشا کھیل رہی تھی تو کاشا کہتی ہے یہ میری گوٹ ہے اس میں میں لوکوں گی اور تم دوسری گوٹ میں لوکو بڑی مزے کی اردو بولتی ہے بچاری کو مجھے بوری ہے اردو ہمارے ساتھ بولنا اینیویز یہ دیکھیں جی آدھے تو ڈال ہی ہے ممروز یا تو وہ پیڑیاں چھینڈ کے نمبر پچھا منجیورہ کار رہے تھے دادو کسی کو بھیلہ نہیں رہنے دے سکتی تھوڑا جا کام ہے پتہ موسم بدلے پھر کام ہوندہ ہے پھر تیرا کمرے ساپ کار یہ کار بسترے پراہ ابھی تو ماما کہتی ہے گھر کو پینٹ کرانا ہے اتوار کو کھتنا ہے اتوار کو کھتنا ہے چلو زی رضائی کہ تم گوٹس ڈھونڈو پہلے کور سیدھا کرو پھر اگلا کام کریں گے چیری کی چیری تیار چیری کی رضائی بلکل چیری کی طرح تیار ہو گئی ہے ماما خود زپ لگائیں توڑ دے گا یہ یہ رضائی یہاں پہ سیدھی کی جا رہی ہے سیدھی کرو یہ گوٹ خراب ہوئی ہوئی ہے ادھر سے راؤنڈ ہو گئی ہے بلکل یہ دیکھیں یہ اس کا جو کور ہے اس کا بڑا یہ مسئلہ ہے پتہ نہیں فٹ نہیں ہے پہلے تو اس کا یہ سب مسئلہ بتاتے تھے کہ اس کے اندر جو رضائی تھی اس کا جو کور تھا وہ تھا ویلورٹ کا تو اس وجہ سے وہ ٹکتی نہیں ہے تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ دوسرا ہم نے سلوہ آ لیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بڑا کورا تک نہیں یہ پھر بھی ماما اس کے اندر ہیلے گی اس کا کچھ کریں گے یہ ویسے چیک رکھی ہے ویسے نہیں چیکو رضائی چیکو اندر سے یہ دوسری سائیڈ چیک کیا جا رہا ہے اس کو اچھا سیانی بچیاں کام کرتی ہیں یہ دیکھوا آجا ہون آپ کے سکلی آجا ہون آپ کے سکلی تو یہ مامڈ آیا ہے تو ہونی تسا ہین چرنا ہے وہ بچہ دن گا اچھا کار کور جا کار کے دن دے یہ دادی کے اڑے چڑے ہوتے ہیں اور یہ یہ ہون پھر رضائی ہو گئی ہے تو یہ اور اس کو تیہ کیا جا رہا ہے اچھ کلو روڑ ڈالائی چیکو اندر یہ رضائی بیگم جا رہی ہے واپس اس کے اندر چلیں جی یہ جی رضائی جا رہی ہے اندر یہ اندر آپ پھسے گی سہی اینیویز جا رہی ہے اندر رضائی جو ہے نا وہ دیڑی جا رہی ہے ماما آپ خود کریں اس کو نہیں پتا کس چیز کا یہ جی رضائی دیڑی جا رہی ہے اس کو بھی نیو کرائیں گے اس کو دوبارہ ریفل کروائیں گے دوبارہ ریفل واہ واہ چیری بیہ اس انگلیش کا بیڑا غرق کر دیا ہے تم نے دوبارہ ریفل بول کے اینیویز وہ تو میں نے ماما کی بات کو ریپیٹ کیا تھا اور ریفل تو میں نے ویسی بول دیا اینیویز بہت باتیں کرتی ہو یہ جی پیاری سی رضائی ہے یہ جو پتلی ہو گئی ہے اب اس کو موٹا کریں گے اس کو کھلائیں پلائیں گے اس کے اندر مزید کارٹن ڈلوائیں گے پھر یہ موٹی تازی ہو جائے گی پھر یہ سردیوں کے لیے تیار ہو جائے گی